نیپ کام لیا جا رہا ہے علیم خان اسطیفہ دے کر ایوان میں آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ جا سددان اسطیفے کیوں نہیں دیتے عہدوں سے چمٹے رہنے والوں کا اعتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھکتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا ہے وزرقانون وشارت راجہ کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود اعتصابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز آئے کان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچگج نہیں صرف سیاست دان کے حساسے ڈیکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا اس میں بخاری نے اب کی کاروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آغاز سراج دورانی کی گرفتاری کی مزمت نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شباز شریف کی جناہ اسپتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی آیادت کرنے آیا ہوں مرم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے ہمراہ جناہ اسپتال آمد لیگے کارکنوں کی ہسپتال میں دھکم پیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میری کل بورٹ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان کا سہت سے متعلق تحفظات کا اظہار دیفنس اپوزیشن لیڈر شباز شریف کی خاجہ ساد رفیق کی رہائشگاہ آمد خاجہ ساد رفیق کے اہل خانہ سے ملاقات اظہار یک جہتی نیپ کیسی سے متعلق بات چیت کی گئی عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہے محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورن پنجاب کالہ اور چیمبر آف کامس میں تقریب سے خطاب پیاز الحسن چوہان کی نواز شریف پر تنکیر بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوجھ کر وزیر خارجہ بنایا گیا بھارتی الزمات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو موہ توڑ جواب دیں گے سانہا سہیوال جی آئی ٹی کی رپورٹ مکمل زشان کسوروار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فارنگ کی کوئی شواہد نہیں ملے زشان کے پون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہل کاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سٹی ڈی نے اختیارات سے تجاوز کیا ریپورٹ وزیریالہ کو پیش مقدور زشان کے بھائی اعتشام نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جی آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جو نیشل انکواری پر پورا یقین ہے آلاف سران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انجاب حکومت نے نئی تعلیم پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسے سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرماکاری سے ترقی کر سکتے ہیں مہنگے پکوان سے دھڑا دھڑ کمائی ٹیکس ادائیگی میں گڑھ بڑھ یاسر بروسٹ بی ای ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ براج پر چھاپا سیلز پرچیز سمیت اہم ریکارڈ گبز میں لے لیا سعودیہ مقاعد پاکستانیوں کے اہلکارہ کی دعائیں رنگ لے آئیں سعودی ولی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قیدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیڑھ سو قیدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر تمام افراد اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بہتاب نظر آئے انجینرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نان انجینئر کریں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی یو ای ٹی کے وائس چانسلر کی تقورری کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی میں انجینرنگ فکیلٹی کا کوئی میمبر شامل نہیں حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جبات اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الوی ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلے کیس تجاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکز نے ہڑتال کی کال دی تھی پولس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین، کورسیز اور سلیبس مطارف آئی جی پنجاب، امجد جاوید، سلیمی کہتے ہیں پولس مزازمین کی تربیت کا میار بہتر بنانا ضروری ہے ڈالفن فوس کو مزید ٹریننگ دی جائے گی شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی اولیاء قتلی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی آبادی بڑھ رہی ہے، وارڈنز کی اتعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں، پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو لاہور ہائی کورٹ میں گیز کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی درخواست میں وفاقی حکومت اوگرا اور ایس این جی پی ایل سمیت دیگر کو فارق بنایا گیا جسٹس شمس محمود مرسا نے ایڈوکیٹ مدسر چودری کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اوگرا پر سلیب مقرر کرنے پر کوئی پابندی نہیں اوگرا نے گیز کے قیمتوں کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کر کے اکتیارات سے تجاوز نہیں کیا ایف بی آر کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش آل پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیامرا مارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک امانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بیوروکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے گریٹر اقبال پاک کی تعمیر و مرمت اور بحالی پی ایچ اے کو ذمہ داریاں مل گئیں حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے بازابطہ طور پر پارک ہارٹی کلچر اتھارٹی کے حوالے کر دیا پارک ملنے کے بعد تزدین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری ہارٹی کلچر اتھارٹی کی ہوگی ماں بولی پنجابی زبان کا پرچار پلاک کے زیر اتمام تقریب کا اتمام پنجابی بولی پر خاص ڈاکیمنٹری دکھائی گئی بابا بللے شاہ بابا فرید سمیت صوفی شورا کا کلام سنایا گیا یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ٹاکرے کا دوسرا روز بیلڈنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کے مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس ڈانس پرفارمنسز اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہونر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناتھ میں ترپن طلبہ نے سما باندھا یو سی پی کے انٹرپرنیورشپ کلپ کے زیر اتمام بزنس آئیڈیا پروگرام رسہ کشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بیڈز میں بھی ٹاکرہ چھپی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے گنگانے لگے یو سی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نسابی سرکرمیوں میں بھی آگے بیلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ لٹریچر فٹیگرفی اور فلم و ٹیٹر میں بھی فن دکھایا طلبہ کا جو شکروش بھی دیدنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی طرف ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا دیگر جامعات کے طلبہ نے ڈھاکرہ کو یو سی پی کا ایک اہم اقدام قرار دیا صحافی کے لیے باعلم باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا عنوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجھب و رحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکہ نے طلبہ کی تکاریر اور فنپاروں کو بھی خوب سراحا دنیا تمہیں یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں قوالی نائٹ صوفی قلام کی لائیو پرفارمنس نے سما باندیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے آو پھر جوش کو دیکھ کر لکبے شاہ سخن دین و دین سخن جانے ہنر تازہ کریں الفاظ کو جاؤ جلال بخشنے اور شاہر انقلاب کا عزاز پانے والے نامور شاہر جوش ملیبادی کی زہنت سوی برسی آج منائی جائے گی